آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بار بار جاتیوں کی بات کیوں کرنے لگتا ہوں ہے نا کیا کریں صاحب یہ لوگ صدرتے نہیں اور صدرنا ہی نہیں چاہتے پتہ نہیں کیوں اتنے سال ہو گئے پھر بھی ابھی حال کا معاملہ دیکھ لیجی نا تامل نادو میں راج پال نے ووک آؤٹ کر لیا یہ گھٹنا شاید پہلی بار ہوئی ہوگی بھارت کی اس راجنیتی میں خاص ہو سے ویدان سبح کے معاملے میں جہاں پہ راج پال ابھی بھاشن چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں اور کیوں بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی ہے صرف اتنی سی بات پر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ان کو درویڈ سنسکرتی کے جو لوگ ہیں پریار یا پھر ڈاکٹر امبیٹ کر ان کا نام لینا پڑتا ہے تب جب وہ ابھی بھاشن کر رہے ہوتے ہیں سطر کے شروعات کے سمیے جب وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا بھاشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نام آتا ہے پریار کا ڈاکٹر امبیٹ کر کا تو وہ نام نہیں لینا چاہتے اس لیے وہ بندو ہی چھوڑ دیا انہوں نے چھپن نمبر کا وہ بندو ہی چھوڑ کر وہ پوائنٹ چھوڑ کر وہ اس کے آگے کا بھاشن پڑنے لگتے ہیں جب واپتی ہوتی ہے تو وہ سیدھے بھاشن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن وہ انہوں نے اپنی گلتی نہیں صدھاری انہوں نے اس گلتی کو صدھارا نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے یہ گلتی سے چھوڑ گیا تھا مطلب یہ کہ وہ جان بوجھ کر اس پرٹیکلر پورشن کو چھوڑنا چاہ رہے تھے یعنی کہ انہوں نے وہ جان بوجھ کر چھوڑا تھا جس میں یہ لکھا تھا راجپال دوارہ حال ہی میں تامیل نادو کو تمیج گم کہہ جانے پر پہلے ہی صد سے ناراض تھے اور یہ مدہ پچھلے کچھ دنوں سے اس راج میں گرم آ رہا تھا وہیں اب ایک اور معاملہ ہو گیا راجپال نے دوہزار تیئیس کے سطر کے پہلے ہی دن اپنے پارمپریک سمبودھن میں بھاشن کے پیسٹھوے پیراگراب کو چھوڑ دیا جس میں شاشن کے درویڈ موڈل کے ساتھ ساتھ درویڈ نیتاؤں کا بھی اُلے کیا گیا تھا انہوں نے درویڈ ویچارک اور درویڈ کجگم کے سنستھاپک پیریار بھارتی سمیدھان کی نیرماتہ ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر اور پورو مخیمنتیوں کے کامراج اور سی این انہ دورائی کے نام کو چھوڑ دیا تھا حالانکہ انہوں نے اپنے بھاشن میں ایک الگ لائن میں کلایگنار کرونا ندھی کے نام کا ذکر گیا راجپال نے جب بھاشن کا یہ انش چھوڑا تو وہاں پر موجود مخیمنتری ایم کے سٹالین نے اسے صحیح نہیں کہا سٹالین نے کہا کہ بھاشن کا انش چھوڑنا صحیح پرمپرہ نہیں ہے اور یہ ویدان سبح کی مریاضہ کے انکول بھی نہیں ہے سی ایم کے اتنا کہتے ہی راجپال سدن سے باہر نکل گئے سپیکر نے بھی تمیل دگجو کے نام نہ پڑھنے کو لے کر راجپال کی نندہ کی سرکار ان کے خلاب نندہ پرستاؤں لے کر آئی تامیل آڈو کی جو سرکار ہے پریار کی ویچاروں کو لے کر سٹالین کی جو سرکار ہے وہ سرکار لگاتار پچھڑے اور دریت لوگوں کے لئے کام کر رہی ہے ان کے ویچاروں کو لے کر کام کر رہی ہے اومیٹکر کی ویچاروں کو لے کر کام کر رہی ہے اور یہی دکت ہے بی جے پی کو اور جو راجپال ہیں وہ سوہاوی کروپ سے بی جے پی مائنڈٹ یعنی کی بی جے پی سے ہی آئے ہیں وہیں اسی دل کے سدس سے ہیں اور وہیں سے ان کے ویچار جو ہیں وہ لاغو ہوتے ہیں تو سوہاوی ہے کی ان ویچاروں کے چلتے انہیں ان ویچاروں سے دکت ہے اخبار نے اس کو چھاپا اس پر ٹی وی میڈیا میں کوئی باتچیت نہیں ہوئی اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی کیونکہ ماملہ جاتی سے جڑا ہوا تھا اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کے من کے بھیتر جاتی کی دربھاؤنا آخر ہے کیسی بھارت میں پہلے سے ہی آریان اور دربڈین کا جو سنگھرش ہے وہ لمبا ہے بہت پرانا سنگھرش ہے اور یہ وہی سنگھرش بتاتا ہے کہ جس طرح سے جب نام لینے کی بات آتی ہے تو اتنی نفرت من کے اندر بھری ہوئی ہے کہ نام لینے بھی گوارہ نہیں ہے اور وہ نام لینے سے بچنے کے لیے ان کی سنسکتی کو یا ان کی اپلپدیوں کو بتانے سے بچنے کے لیے وہ ابھی بھاشن چھوڑ کا چل جاتے ہیں وہ اپنا بھاشن نہیں دیتے ہیں مگر وہ نام لینے جو ہے ان کو سوکار نہیں ہے عجیب بات ہے عجیب کچھ نہیں ہے دراصل یہی ہے یہاں کی حقیقت یہی وجہ ہے کہ بھارت میں آج یہ اسیتی بنی ہوئی ہے نیالین معاملوں کو دیکھئے یہ اخبار کی اس خبر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر لگ بھگ اسی پتیشت جو جج ہیں وہ دوسری لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو یہاں کے مول ہیں وہ ہیں ہی نہیں کون لوگ ہیں اسی ایش ٹی او بی سی کے لوگ ہیں ہی نہیں اسی پتیشت لوگ جو ہیں وہ وہ ہیں جو باہر سے آئے جو جو اگڑی جاتی ہیں جو پہلے سے ہی جن کو سروادکار پرابت ہے وہ لوگ ہیں اب بتائیے اور کہتے ہیں کہ نیائے جو دیری ہوتی ہے نیائے میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے نیائے نہیں ملتا نیائے کے مندر میں کیسے ملے گا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا انہیں انگریجوں نے کہا تھا کہ ان کے چریتر میں نیائے ہے ہی نہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ ان کو جج نہیں بناتے تھے وہ نیائے نیائے پالی کا جو ہے ان کے ہاتھوں میں نہیں دیتے تھے لیکن جیسے ہی آزاد ہوا بھارت تو سب سے پہلے انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور نیائے کو تو ایک طرف چھوڑ دیا سیکڑوں لاکھوں ماملے پڑے ہوئے ہیں جن پر یہ دھیان نہیں دیتے جن کو طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں خاص ہوسے جو پبلک کی فائدے سے جڑے ہوئے جو عام آدمی کے فائدے سے جڑے ہوئے نوکری روزگار تمام جو مسئلے ہوتے اس پر تو بلکل ہی نہیں یہ بیچار کرتے اور تمام چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں لمبی لمبی چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کام بہت ہے کام کیا ہے کام تو کچھ گھر ہی نہیں رہے ہو بینا کام کی صرف تنخواہ لے رہے ہو دلیپ منڈل ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں بہت پرمکتا سے اور بہت مکھرتا سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں کمال ہے ایسا ہو رہا ہے یہاں پر اور ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ان کو کچھ بولنا مطلب دھرم کے برد کچھ بولنا ہو جاتا ہے ان کے خلاف بولنا یہ صدیوں سے سکھایا ہی نہیں ہے کہ مطلب ان کے خلاف کچھ نہ بولیے گا بات چاہیے جو بھی کریں ان کے خلاف مد بولنا اور لوگ کہتے ہیں کہ جاتیوں کی بات ہم کرتے ہیں جاتیوں کی بات یہ لوگ کرتے ہیں ایسے لوگ جو ابھی بھاشن چھوڑ کے صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا نام ان کی اچھائیاں بتانی پڑ رہی ہیں دکت ایس بات سے ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے بہت سالوں سے ہے سوچے گا آپ بھی موسیقی موسیقی موسیقی